بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں گے ہزار کشمیر میں ترقیاتی قوام کہاں تک ہو سکے ہیں اور رونا روہ جان رہا تھا کہ مفاقی جان سے فنڈ نہیں ملے ان کو فنڈ بھی ریلیز ہو گئے تھے لیکن فنڈ ملنے کے باب جود جو ہے وہ ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو سکے ہیں لوگوں کے مسائل کیوں نہیں ہو سکے ہیں بجلی بینوں میں عوام کو ریلیف ملنا تھا وہ جوں کا توں ہے لوگ ابھی تک اعتجاج کی صداییں بلند کیے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا ہے اس حوالے سے بات کریں گے یاسرہ ص آپ کا بہت بہت شکریہ میرا سب سے پہلے کموشن یہ ہے کہ چودی انوارو لکھ صاحب کو بزیراعظم کشمیر کو اقتدار سنبھالے ہوئے کافی مہینے گزر چکے ہیں اس کے باوجود ابھی تک ہم یہ دیکھیں جس طرح ایک تونر اعتصاب کا نرہ لگایا تھا اعتصاب کے حوالے سے کوئی کام ابھی تک یا کوئی نوٹس جو ہے وہ ان کی جانب سے ایک تک سامنے نہیں آسکا اس کے ساتھ ساتھ گوارنرز کا ایک بڑا اشتو تھا پہلے جو بزیراعظم تھے سردار انوارو لکھ صاحب ان کے اوپر بڑی شدی تنقید کی جا رہے تھی بیٹ گوارنرز کے حوالے سے اور اس تنقید کرنے میں سپیکر صاحب اس وقت جو سپیکر تھے انوارو لکھ موجودہ عزیراعظم یہ سب سے آگے تھے اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ اتنے عرصے میں گوارنرز بہتر ہوئی ہے خوزار کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں اب بجلی کے جو مسائل تھے خاص کر بلوں کے حوالے سے وہ جھو کہتوں ہیں کیا کہیں گے آپ بہت ش خصوص کہ سابق وزیراعظم کی حوالے سے آپ روزانہ وی لوگ کیا کرتے تھے اور شاید ان کے ساتھ آپ کو کچھ پرسنلی ذاتی رنجش تھی اور اب آپ خموش ہو گئے تو پہلے ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس سارے عرصہ میں عثمان ٹائر صاحب کا ٹی وی چینل کیونکہ انہوں نے ان کا ایک نیاز سیٹ اپ لانچ ہوا اس کے حوالے سے یہ اکثر کراچی یا لاہور یا دیگر سٹیز میں رہتے رہے جس کی ویعہ سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے تھے ان کے پاس اگ دو بار ہم کر لیتے پھر جو انا بریک آ جاتی تھی لیکن ابھی جب مکمل طور پہ اسلام آباد کے اندر ان کا قیام ہو چکا اور ان کا نئے سیٹ اپ کے ساتھ انہوں نے اپنی جاب شروع کر دی تو اس کے بعد پھر ہم نے اس پروگرام کا دوبارہ سے آغاز کیا ہے ناظرین یہ افضاد مجھے دینی چاہیے دی لیکن آپ نے یہ افضاد پیش کر دی واقعی ہم کو ڈی جی مصروفیات کے باعث جو ہے نا اس سفے وی لاغ کو اس قوام کو ہم کنٹینیو نہیں کر سکے لیکن اب ہم انشاءاللہ اللہ اس کو کنٹینیو سلی جو ہے وہ آپ کے سامنے تمام حقائق جو ہے وہ رکھیں گے ازاد کشمیر کی حکمت کے حوالے سے پاکستان کی حکمت کے حوالے سے اور اوورال جو سیاسی صورتحال ہے جو معاشی صورتحال ہے اس حوالے سے تفصیل انہوں کو گائے گائے آگا کر دے رہیں گے اور اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی جتنے دبنگ انداز میں ہم نے ماضی میں گورمنٹ کی پولیسیز کو ادف تنقید بنایا اور جو ان کی اچھائیاں تھی وہ بھی سامنے لائیں اس سے بھی بڑھ کر بڑی طاقت اور پوری قوت کے ساتھ اس گورمنٹ کے جو اچھائیاں ہوگی ان کو بھی ہم پورے کھلے دل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور جو خامیہ ہیں ان پر بھی دبنگ انداز کے اندر تنقید کریں گے اور آپ کو پرت اس گورمنٹ کے جو اقدامات ہیں اس کے پرت کھول کر آپ کے سامنے لائیں گے ابھی تک جس طرح بھی انوار سرکات جا رہی ہے سچ تو یہ ہے کہ اب تک کے ان سڑے چار پانچ ماہ کے دورانیے کے اندر انوارالکسات کی حکومت ان کے داؤں کے برعکس کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی گوڈ گورننس تو دور صرف گورننس کا جہاز بھی ٹیک آف نہیں کر سکا آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی ہونا اور ایک جسے آپ کہہ سکتے استقام آنا تو دور کی بات آزاد کشمیر کے اندر ایک ہر طرف محاضر جنگ کا سا سامان ہے بجلی کے بلدات کے حوالے سے آٹے کی ادم فرامی کے حوالے سے آڈے کی مہنگائی تو دور آڈے کی آٹے کی فرامی کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل آزاد کشمیر کے اندر ہیں اور یوں آزاد کشمیر کے یہ چھوٹا سا خطہ جس کے حوالے سے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے کہ انوار لاکھ آ کے نہ جانے یہاں پہ گورننس کو کتنا ٹھیک کر دیں گے یہاں پہ اعتصاب ہو جائے گا یہاں پہ جو نہ بیروکریسی کو لگام دے دی جائے گی یہاں پہ وزراء کو لائن اپ کر دیا جائے گا اور کیا نہ کیا وہ سارے دعوے پانچ سے چھ ماہ کے اندر چار ساری چار سے پانچ ماہ کے یہ جو دورانیا اس کے اندر دھرے کے دھرے رہ گئے اور ہر روز انوار سرکار بری طرح ایکسپوز ہو کر سامنے آ رہی ہے اچھا اس میں خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک پوٹ فولیوز جو ہیں وہ وزراء میں ابھی تک پوٹ فولیوز تقسیم ہی دو دن پہلے زریادم صاحب نے کہہ دیا نا اب دیکھیں ان کا اپنا انداز ہے دیکھیں نا جس طرح وہ اپنی مسجدہ اور مکفر گفتگو کے ساتھ اور بس فسیحوں بلیگ الفاظ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو انٹرلیکچولی امپریس کرتے ہوئے جو وزاتیں دیتے ہیں اکسے لوگوں کو تو وہ گماتے ہیں لیکن پرائم نیسٹر کو شاید یہ نہیں پتا کہ آپ کی جو جو لمبی لمبی تقریریں ہیں یہ آدار کشمیر کی نائیٹی فائل پرسنٹ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں اور وہ اپنی اسی گفتگو اور اسی ایک انداز ان کا اور جس طرح وہ مختلف جا کے فورمز پر کہتے ہیں کہ میں بڑا پروفیشنل وکیل ہوں صرف وہ اپنی لپ سروس سے لوگوں کو اب تک متاثر کرتے چلے آ رہے ہیں اور دو تین دن پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ آپ پورٹفولیوز کی بات کرتے ہیں آج تک جو ان چھتر سالوں کے اندر آدار کشمیر کے اندر تباہی ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا کردار ہی نہیں پورٹفولیوز والوں کا ہے پورٹفولیوز ان لوگوں کے پاس رہے ہیں وہ ایک چیروں کو گمار کرنا ایک بلکل سیٹن لیول پر جاتے ہیں آج سے کوئیس پچیس دن پہلے انہوں نے پرس کانفانس کیے تھے بڑی دھون قسم کی پرس کانفانس کیے انہوں نے کہا جی ہم اگلے چند دن میں پورٹفولیوز تقسیم کر رہے ہیں اور تمام صافیوں کے انہوں نے جواب دیئے سوالات کے جواب دیئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ میرے اوپر تنقید کر رہے لیکن بڑی جائز قسم کی اور تعمیری تنقید میں برداشت کروں گا اور جو تعمیری تنقید نہیں ہوگی اپنے پاس سے گھڑ کے تنقید کی جائے گی تو پھر میں اس کا جواب دوں گا لیکن ناظرین آپ کے سامنے ساری صورتحال ہیں گورنرز کی جو آزاد کشمیر میں انتہائی بیٹ گورنرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی اتنی بیٹ گورنرز نہیں تھی خاص کا جو بجری بلاد کی حوالے سے عمام کو مشکلات کا سامنے ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اس کے ساتھ تھا جو آٹے کا ایک بڑا بھران ہے لوگ آٹے کے لیے مارے مارے پھٹتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو آٹا تک گستیاب نہیں ہے تو پھر اس سے اور کیا اقدامات کر جنگیں بنیادی یہ جو بنیادی چیزیں ہیں یہ تک گستیاب نہیں ہیں تو پھر دیراز آزاد کشمیر سے لوگ کیا توقع رکھیں کہ وہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کیا کریں گے پھر اس کے اوپر ہم سبسڈی دے رہے ہیں آٹے کے اوپر ہم آدھی سبسڈی گورنرز دے رہے ہیں اور آدھی قیمت میں ہم عوام کو فرام کرتے ہیں تو اس سے پہلے حضور ساری حکومتیں یہی کرتی رہی ہیں آپ نے کوئی پہلی دفعہ تھوڑی کر رہے ہیں جی عثمان صاحب یہ بالکل یہ آزاد کشمیر کے کوئی غیر روائیتی پرائم نیسٹر نہیں ہے جس طرح انہیں دعویٰ کیا تھا مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں حالی میں انہوں نے خطاب کرتے ہو یہ بات کہی کہ رٹھوہ حریام پل کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر پاکستان کا قصور نہیں ہے بلا شبہ پاکستان کا قصور نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے جو ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تین چیف انجینئر دو یا تین چیف انجینئر انہوں نے اس رٹھوہ حریام پل کی تعمیر کے اندر جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہار درجے کی بددیانتی کی اگر انہیں الٹرن لٹکایا جائے تو تب بھی ان کے ان سے جو ہے نا اس کرپشن کے جو ہے نا وہ پیسہ جو ہے نا وہ اس سے برامت ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہنے گا ان کا مقصد یہ تھا مفہوم یہ تھا دوسری طرف جب ہم مثال دیتے ہیں کہ حضوری بالا یہ باتیں تو فاروق ایدر صاحب نے بھی کی تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایک بیوروکریٹ جو میرپور میں اس وقت کمیشنر تھے غالبا کہ انہیں میں چوکے شہیدہ میں الٹا لٹکاؤں گا یہ انہوں نے بھی کہی تھی یہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں اور اسی طرح صدار تنویر علیہ صاحب پر تنقید ہوئی تھی کہ انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ بیوروکریٹس کو انہوں نے بددوائیں دی تو جناب سارت تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے بھی تنقید کی بعد میں امجد پرویز صاحب جت بیوروکریٹس کو فاروق ایدر صاحب نے بددوائیں دی لٹکانے کا کہا وہ ان کے پرنسپل سیکیٹری بن گئے تنویر علیہ صاحب نے جن بیوروکریٹس کے بارے میں کہا کہ ان کی خامیوں کی وجہ سے مسائل اور افواز کا مسئلہ جو ہے مولمین اکران کا مسئلہ لٹکا اور مولمین اکران کے وہ سربراہ جو ہے انہوں کو اس دنیا سے کوچ کرنا پڑا اسی بیوروکریٹس نے بعد میں ان کو بھی گھر پچا دیا اور آپ بھی آ جا کے پبلک کے سامنے رومر ہو رہے ہیں کہ تین چیف انجینئرز تو کیا فرق رہاں کوئی فرق نہیں ہے دوسرا اعتصاب کے معاملے بھی ہے جو انسپل سیکیٹری ہے فیاض عبازی صاحب جی جی اس حوالے سے بھی کافی خبریں سامنے آ رہی ہیں دیکھیں یہ بات تو درست ہے اب ہم کسی کا نام نہیں لیتے سینئر بیوروکریٹ بہت سارے ڈیٹائیٹ بھی ہو رہے ہیں صرف پرائیم نیسٹ ازاد کشمیر سے یہ پوچھا جائے کہ حضور اے والا جن لوگوں کا آپ اعتصاب کرنے جا رہے ہیں اعتصاب کرنے کے لیے جن لوگوں کا سہارہ لے کے جا رہے ہیں جو آپ کے آنکھ جو آپ کے کان جو آپ کی ناکھ جو آپ کی زبان ہیں جو بیوروکریٹس آپ کے اردگرد ہیں کیا وہ دودھ کے دلے ہوئے ہیں پہلے ذرا پرائیم نیسٹ ہاؤس سے شروع کریں پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کان سا لشکر لے کے آپ جو اے لوگوں کا اعتصاب کرنے کے لیے چل چلے ہوئے ہیں پھر آپ کی اپنی کریڈیویٹی کیا ہے ان کے اپنے بلوئی قریبی عزیز جو اس وقت سیکرٹری اسمبلی ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں اس فورم سے ہو کے کہ بریرادم انوارالاک صاحب کل اپنی پسند کے کسی ایک بریڈ بائیس کے یا اکیس کے بیوروکریٹ ایک بائر سے پڑے دکھے کسی شخص کو اور دو اور غیر جانبدار لوگوں کو بٹھائیں اوفیشلز کو بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ جناب میرے یہ جو بینوئی ہیں بشارت صاحب آپ ان کو انٹرویو کریں اگر کوئی ایک بھی ان میں سے جا کے انٹرویو کر کے ان کے اپنے بینوئی کے بارے میں یہ بات کہہ دے کہ یہ شخص یہ شخص گریڈ بارہ کا بھی مستعق ہے تو عثمان صاحب ہم یہاں پر معافی مانگیں گے اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں جب آپ خود سپیکر تھے اقربہ پروری کی بنیاد پہ اپنے گرسے ایک نائل شخص کو آپ سیکیٹری اسمبلی تک پچھا دیتے ہیں تو کس کی اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے جا رہے ہیں کانسی کمپیٹنسی کی بات کر رہے ہیں کس کی اہلیت کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں حضور صفائی گرسے شروع کی جاتی ہے احساب کا عمل اپنی ذات سے ہوتا ہے تو چل کریں پھر لکھنیں بیروٹریٹس کا احساب کریں اور اب رہی بات ان کی کیوں کہتے ہیں کہ میں گاڑیاں اور بڑے پروٹوکول نہیں استعمال کرتا اور پچھلے بار دفاع انہوں نے یہ ایک انٹرویو میں کہا کہ میں دو بجے کے بعد اپنی ذات پرائیویٹ گاڑی استعمال کرتا ہوں یعنی خدا کا غضب اور جھوٹ اور جھوٹ بھی اتنا کھل کے جس کی عدد اور انتہا نہیں ہے جناب کا پچھلے سارے چار پانچ ماہ کا ٹریک رکار اٹھا کے دیکھ لیں 25 سے 26 روز وہ مدفر آباد میں رہے ہیں باقی سارا کشمیر آس میں رہے ہیں اور اس میں 90% وہ جو کشمیر آس میں ان کی حاضری ہے پرائیم نیسٹر آلاز کشمیر کی وہ دو سے چار بجے شام کو آتے ہیں اور راج کو بارہ ایک دو بجے چلے جاتے ہیں راج کے دو بجے کے بعد واقعی آپ اپنی سرکاری پرائیویٹ گاڑی استعمال کر رہے ہوں گے لیکن اس دورانیے میں آپ کے پاس جو بھی گاڑی آپ استعمال کرتے ہیں وہ سرکاری ہی ہوتی ہے اور پھر ہم انگلے دنوں میں یہ بتائیں گے کہ جناب کی فیملی کے ذیرے استعمال کتنی گاڑی ہیں تو یہ تو مکمل طور پہ جس کا آسکتے ہیں ایک اورہ بنایا جا رہا ہے میں بڑا سادگی پسند دوں پھر آگے آبائیں گے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کے حوالے سے کہ جناب وزیراعظم تو پورے آداد کشمیر کا ہوتا ہے ایک ڈسٹرک کا نہیں ہوتا اس پہ بھی ہم چیزیں لائیں گے خیر یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل طلب ہیں اور جتنا بھی اس وقت ہائرارکی ہے آداد کشمیر گورنمنٹ کی چیف اگزیکٹیو کا اب تک کا جتنا رول ہے وہ سارا اس کے اندر دوہلاپنر چرب زبانی کا استعمال ہے اس کے اندر اس میں اب تک ساری چیزیں نشستان اور برخواستان ہیں اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اچھے آسر یہ آپ نے بڑھوالے سے بات کی اور ہو صرف آپ کے پاس ان سارے جو آپ نے الزامات آئید کی ہیں عزیر آزم کے اوپر آپ کے پاس ثبوت پی ہوں گے تو انشاءاللہ ناظرین اگلے توام ہیں ہمارے پاس چیزیں ہیں نیکس پروگرم میں ایک ایک چیز کو لائیں گے سامنے لے کے آئیں گے اور کسی چیز کو ہم نے پہلے بھی جب ہم نے کیے تھے ہمارے پاس ساری چیزوں کے ایویڈنسیز ہوتے تھے اب بھی ہم چیزوں کے ایویڈنس سامنے لائیں گے اور ہماری اس تنکیت کا مقصد صرف حضرت یہ ہے کہ ازاد کشمیر میں جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا گورننس کا ابھی تک گورننس سے بہتر ہوتی ہے میں نظر نہیں آئیے بیٹ گورننس ہیں لوگوں کو مسائل بے بہا مسائل ہیں خاص کر بجلی بلوں کے حوالے سے لوگوں کی بہت زیادہ مشکلات ہیں اور اتنے زیادہ بل آگئے ہیں بھاری بھرکم بل ہیں کہ جس طرح لوگ ان میں سکت ہی نہیں ہے ان میں قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو پی کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آٹھے کا ایک شدید بوران ہے لوگ کو آٹھا دستیاب نہیں ہے اور دیگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے ناظرین اگرے پرام میں ہم انشاءاللہ تمام جو تفصیلی صورتحال ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی تب تک اپنا دوستوں اور شداروں کو فیال لگیے ناظرین بہت بہت شکریہ خدا حافظ